موسیقی شہبِ ابی طالب علانِ نبوت کے ساتھویں سال کفارِ مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم آجیسے بہادرانِ قریش بھی دامنِ اسلام میں آگئے ہیں تو غیظ و غزب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سردارانِ قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ تجویز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائی کارٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگو تاریخ جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائلِ قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی حاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں کوئی شخص بنو حاشم کے خاندان سے شادی بیانہ کرے کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سردارانِ قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزن کر دیا ابو طالب مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شہب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے ابو لہب کے سوا خاندان بن حاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کے بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کی استنگو تاریخ درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے اور یہ تین برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو حاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کا دن رات رویا کرتے تھے سانگدل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرہ بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے مسلسل تین سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو حاشم ان ہوش ربا مسائب کو جیلتے رہے یہاں تک کہ قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو حاشم کی ان مسئیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاید کو توڑنے کی تحریک اٹھائی چنانچہ حشام بن عمرو عامری زہیر بن ابی امیہ مطم بن عدی اب البختری زمہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زہیر میں جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو حاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے اقرار ہو کر بل بلا رہے ہیں خدا کی قسم جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائے گی میں ہرگز ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار ہرگز ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے زمہ نے ابو جہل کو لنکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل خاموش ہو گیا اسی طرح موطم بن عدی اور عشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں اسی مجموع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے لوگو میرے بطیقے محمد کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو اور اگر میرے بطیقے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مطم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لیا اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا مطم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی عالت میں تھے ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بن حاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا اس پر یہ کہر الائی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوک گیا موسیقی